بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم چپٹر پیٹریوٹرزم کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں question جو کریں گے وہ ہے make as many words as you can from this root word work تو work جو ہے اردو میں اس کو کام کہتے ہیں انگلیش میں اس کا معنی ہے activity involving mental or physical effort done in order to achieve a purpose با مقصد ذہنی اور جسمانی کوشش کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرنا کام کہلاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ root words کیا ہوتا ہے build vocabulary with root words اگر آپ نے اپنے ذخیرہ الفاظ بڑھانا ہے تو root words کے ساتھ بڑھائیں a root as its name suggests is a word or word part from which other words grow usually through the addition of prefixes and suffixes ایک لفظ یا لفظ کا حصہ ہوتا ہے جس کے شروع یا آخر میں جمع کرنے سے نئے لفظ بنتے ہیں اس کو root word کہتے ہیں جیسے work ہے تو ہم نے اس کے بعد کیا place تو یہ بن گیا work place کام کی جگہ وہ ایک دفتر بھی ہو سکتا ہے ایک مارکٹ بھی ہو سکتی ہے ایک آفیس بھی فیکٹری بھی اور ابھی آپ student ہیں تو school بھی ہے تو work place etiquettes and manners کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں جو work place بھی ہمیں جن کا خیال بٹنا چاہیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وقت کی پابندی کریں ہمیشہ وقت پر پہنچیں پھر ہے dress appropriately لباس باہیا پہنے لباس جسم cover کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے stay away from gossip gap بازی سے پرہیز کریں پھر یہ ہے کہ اپنی زبان شاہستہ بنائیں excuse me please thank you you are welcome جیسے الفاظ سیکھیں اور ان کو کہیں بھی don't consistently interrupt people بار بار دوسرے لوگوں کو تنگ نہ کریں کسی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کی اجازت لیں اور اونٹی آواز سے نہ بولیں اگر آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں تو یہ خیال رکھیں دوسرے لوگ بھی بیٹھیں پھر ہے work hard a great deal of effort or endurance سخت منت کرنا کسی کام کو کرنے کے لیے سخت منت کرنا لیکن آج کل کہتے ہیں work hard but smart منت بھی کرو لیکن smart کرو دیکھتے ہیں smart کیا ہوتا ہے specific مقصود یا خاص جیسے آپ کلاس 9 کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا خاص مقصد ہے 9 کلاس کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کرنا measurable کہ آپ نے کم از کم physics, chemistry اور math میں 100% marks لینے ہیں attainable قابل حصول یعنی 80% نمبر لینا قابل حصول target ہے پھر ہے relevant متعلق ہونا یہ آپ کی پڑھائی سے آپ کے محباب سے relevant ہے متعلق ہے اور پھر time based وقت کا پاوند یعنی امتحان آج سے پانچ ماہ بعد ہے تو آپ نے یہ جو اپنے smart جو ہیں حدف حاصل کرنے ہیں تو سب سے پہلے set goals say prayers work hard یعنی پہلے آپ نے اعداب مقرر کریں دعا کریں اور پھر محنت کرنی شروع کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے تین کالم کا table بنائیں اور تمام مضامین کی list بنائیں انگلیش, math, physics, chemistry پھر اس میں ہر بک کے chapters لکھیں اسباق نمبر لکھیں پھر آپ دیکھیں کہ ہر سبق کو cover کرنے کے لیے آپ کو روزانہ کتنا وقت درکار ہے اس میں آگے time لکھیں پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے board کے امتحان میں کتنے دن رہ گئے ہیں پھر اس کے بعد اپنی تیاری کا اندازہ لگائیں کہ آپ دس میں سے کتنے حصے آپ کی تیاری ہے پھر یہ ہے کہ what are your expectations آپ کی اپنے آپ سے تقوات کیا ہیں stop procrastination تاخیری حربیں نہ استعمال کریں ابھی کر لوں گا ابھی تو وہ وقت ہے get thing done اپنی چیزیں وقت پر کرنا سیکھیں تو سب سے پہلا step یہ ہے کہ easy to difficult سب سے پہلے وہ subject اٹھائیں جو آپ کو آسان لگتا ہے اس سے شروع کریں پھر break into smaller task جو بڑا گول ہے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں پھر ہے seek help اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا بہن بھائی ہے یا ابٹیوشن لے سکتے ہیں مدد لیں اپنے کسی کلاس فیلو سے بھی مدد لے سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ مل کے پڑھنے کا ٹائم سیٹ کر لیں تیچر سے بھی مدد لے سکتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں avoid distractions جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ٹی وی بند کر دیں موبائل اپنے پاس نہ رکھیں میوزک نہ سنیں اپنے دوست سے بات نہ کریں ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز رکھیں commit to the plan مسکل مزاجی سے جو آپ نے پلان تیک بنایا ہے اس کے اوپر عمل کریں کیونکہ وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو روز کی ایک سیڑھی چڑھتا ہے جو تھوڑا تھوڑا کام روز کرتا ہے اسی کو کامیابی ملتی ہے finish the task ایک جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو جو آپ نے سوچا ہے اس کو پڑھ کر اٹھیں اور جب پڑھ کر ختم کر لیں تو پھر reward yourself وہ کوئی آئس ٹویم بھی ہو سکتی ہے کوئی جوز بھی ہو سکتا ہے keep calm and revise, revise, revise جب آپ پورا کام ختم کر لیں آنکھیں بند کریں اور دھرائی کریں کہ آج کیا پڑا ہے پھر اس کا لکھ کر دیکھیں کہ آپ کو کتنا یاد رہ گیا جو کچھی پکی چیزیں ہیں ان کو دوبارہ سے یاد کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ workshop workshop بھی ایک لفظ ہے جو work کے آگے shop لگانے سے بنتا ہے workshop کہتے ہیں meeting at which a group of people engage in intensive discussion لوگ مل بیٹھتے ہیں اور کسی topic پر discussion کہتے ہیں اس کو workshop کہتے ہیں پھر workshop جو ہے وہ ایک room اور building بھی ہو سکتی ہے جس میں لوگ چیزیں بناتے ہیں یا ان کی repair کرتے ہیں ان کوئی خراب چیزوں کو پھر سے درست کرتے ہیں پھر ہے work life balance کہ آپ نے اپنی زندگی کو متوازن کیسے بنانا ہے تو متوازن شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی ذہنی جسمانی روحانی اور emotional ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے پھر ہے work sheet work sheet work کے آگے sheet لگانے سے paper listing question اور task for a student آپ کو بھی class میں work sheets ملتی ہیں جس پہ کام لکھے ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آج ہم نے work سے کتنے زیادہ نئے لفظ بنائے work سے ہم نے work place work hard workshop work life balance اور work sheet سیکھا امید ہے آپ کو آج کا lesson پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں